اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے اور ملہ یا قبیلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نمازوں کے برابر ہے اور جامعہ مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور میری مسجد یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد عرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اس کے بعد ہے مسجد نبی کی معاشرتی امیت کہ مسجد نبی کو معاشرے میں کیا امیت اثر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف معاشرتی معاملات کے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مسجد نبی میں ہی مشاورت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہی ہر احکام جاری کرتے تھے دین اسلام کو بلانت کرنے اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے جب جاد کی اجازت ملی اس وقت ہر قسم کی جادی سرگرمی کی تیاری کا مرکز مسجد نبوی تھا اس لئے مجاہدین اسلام کو مسجد نبوی میں ہی جاد کی تربیت دی جاتی تھی تو بچوں اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رزال تلانہ عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیہ سیاسی اور جہاد کی تیاری اور بامی مشاورت کیا کرتے تھے مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم درس کا تربیت کا بیت المال دار الشہرہ اور جہاد کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی مرکز کی حصیت رکھتی تھی اس لئے آج کے دور میں مسجد نماز کے علاوہ مشرطی عدالتی تعلیمی اور بامی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیں اس کے ساتھ ہی آپ کی چپٹر نمبر فائف کی پڑھائی مکمل ہوئی اب ہم مشکی سوالات کی طرف جائیں